مفتی طارق مسعود بہت ہیں ہول سیل کے حساب سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر تم تارک مسعود صاحب کے بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو وہ ہمارے بھانجو نے کہا تھا نا ابھی جمعہ کو میں نے بیان میں بتایا تھا سترہ اٹھارہ سال کے ہیں مجھے کہانے لگے ہمارے لئے کیا پرابلم ہے وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں تو کچھی عبادی میں دو ہزار روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے اببہ نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا یہ تو تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا وہ کہنے لگا مامو ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی پچیس سال کی عمر میں ہوتی ہے جو عام طور پر جو شادی ہوتی ہے کماری لڑکیوں کی شوہر دس بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو دس بیس سال میں جا کے مرے گا تو کوئی پینتیس پینتالیس سال ہی کی ہمیں ملے گی تو مطلب پریشان ہو رہا تھا یہ کیسے کریں ہم اتنی قربانی بھی دیں اور دوہزار کا گھر بھی لیں اور پھر کچھی عوادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں اور یہ کہ میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگاواؤں کہ ہمارے ہاں آرڈر پہ عورتیں بقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں قدرت کی طرف سے ایک کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے نظریہ بہت اچھا ہے اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن مسئلہ پتا ہے کیا ہے کیونکہ ابھی آپ کی جیم میں روکڑا بلکل بھی نہیں ہے تو پینتالیس سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں روکڑا دیکھتی ہیں وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرال ہوئے اس بارے میں تو وہ تو دیکھتی ہیں تو لیکن پھر میں میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو پھری میں تو کر لو کس نے منع کیا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اور اگر کوئی ملے گی تو ڈری ہوتا ہے کہ وہ فروڈی نہ ہو اچھا اس پہ ایک علمی نکتے کی بات بھی ہے وہ پھر کسی اور کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مو اٹھا کے جہاں چاہے نکا کر لو ٹھیک ہے نا نکا میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے میں غریب لڑکیوں سے نکا کا مشورہ بھی دیتا ہوں بیواؤں سے بھی دیتا ہوں طلاقی آفتاؤں سے بھی دیتا ہوں لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز عدب ہے ہی نہیں چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ عورتیں پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ہم معمون ہیں تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا ہاں کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا خوف ہو یہ خطرہ ہے کہ اگر نکا نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکا کر لے کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ لیکن نورملی غریب لڑکیوں سے تو کریں بیوہ سے بھی کریں اپنے اسے عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں ہمارے نبی نے پہلا نکا پچیس سال کی عمر میں کیا چالیس سالہ بیوہ سے لیکن خاندان اچھا تھا جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی ان کے تسلیقی الفاظ جیسے تھے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھی کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا تو آپ پریشان تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوہ ہونے نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارہ دیتے ہیں مسکینوں کا یتیموں کا خیال کرتے ہیں آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے جن کے عامال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو یہ جو ورڈنگ ہم اور آپ ہوتے نا کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوتا ہم جا کے گھر میں سنا رہے ہوتے بیگام آج میں بیٹا ہوتا فرشتہ آیا اس نے تھبکی دی اس نے والا مفتی صاحب زوردست keep it up ٹھیک ہے نا گھر والے مانیں گے بولو بھائی بولیں گے یہ باتیں باہر جا کے سنایا کرو وہیں اچھی لگتی ہیں سب کے گھر والے ایسے ہی ہیں تو آدمی اپنے گھر کے باہر hero ہوتا ہے گھر میں کوئی hero hero نہیں ہوتا بلا کے دے تو بہت اچھا ہے خواتین کو اس سے کون کیا غرض ہوتی ہے میاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا دروشری پڑھتا ہے کہنے بھائی تو انڈے ٹائم پڑھا کے دے دیا کر جتنی دہی مانگوائی ہے بولا کے دے دیا کر ہمیں گھمایا پھر ہو شاپنگ کر رہا ہو یہ وہ وزب وزب چیزیں یہ تھا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا جلی سے بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں جاتا بلکہ آپ کو پتہ ہے انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا تک پتہ ہے